ہلو این ویلکم ٹو ٹکنوکیڈ می آگین تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی ویب سائٹ کو گوگل ایڈسنس پہ اپلائی کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میرا گوگل ایڈسنس ہے یہ ویسے بیسیقلی ہے فرانس کا ٹھیک ہے تو اسی لئے آپ کو اس کی جو کرنسی ہے وہ ایسے نظر آئے گی تو اسی لئے آپ اس کے بعد میں پریشان مت ہو وہ جس بھی کنٹری کا وہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ ایک ایکٹیو ڈش بورڈ ہے ایکٹیو ڈش بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اوپر ایک ویب سائٹ جو ہے وہ آلڑی میں نے اپروو کروائی ہے اور میں نے اس کو یہیسے ریموف کروائی ہے کوئی سائٹ اب یہ ایپ ایڈ نہیں ہے لیکن جو میرا ڈش بورڈ ہے ایڈسنس کا وہ ایکٹیو ہے آپ جب بھی گوگل ایڈسنس کو اوپن کریں گے تو آپ کو ڈش بورڈ ایسے دیکھیں گے یہ آپ کا ڈش بورڈ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ہوگا ساری چیزیں اب ہی پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنی ہے ویسے سٹارٹ میں بھی ایک اپشن آتا ہے جیسے ہم گوگل ایڈسنس کے ساتھ سٹارٹ لے لیتے ہیں تو سائن ان کرتے ہیں تو وہی پہ اپشنز ہوتے ہیں اپنی انفرمیشن دیتے ہیں ہم اور پھر ہم ادھر اپنی سائٹ کو ایڈ کرنے والا ایک اپشن ہوتا ہے کہ اپنی سائٹ کو ایڈ کریں تو اپنی سائٹ کو ایڈ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں سائٹس والے سیکشن میں یا آپ کو جیسی ہی اسی طرح کا جو ایک اپشن آئے گا کہ ایڈیور سائٹ یا جو کچھ بھی اپشن ہوگا تو میں ہی پہ نیو سائٹ پہ کلک کر لیتا ہو اور جو میری ایک ویب سائٹ ہے میں اس کو آپ کے سامنے اپلائی کر لیتا ہو کاری کرنے کی اپنی آنرشپ ہے تو وہ ہے ہوتو فکسی ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ ہے میری ویب سائٹ کا url ہوتو فکسی ڈاٹ کام ٹھیک ہے https ہوتو فکسی ڈاٹ کام یہی تک میں اس کو کرتا ہو کپی اور لے کے جاتا ہو اس کو گوگل ایڈسنز کے یہی پہ ایڈ کر دیتا ہو ہوتو فکسی ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ میری ویب سائٹ ہے میں اس کو سیاک پہ کلک کرتا ہو تو یہ مجھے بتائے گا کہ آپ کو جو اپنی ویورشی اونرشپ ہے اس کو وریفائے کریں کہ مطلب آپ اس سائٹ کو اون کر رہے ہیں یہ سائٹ آپ کی اپنی ہے تو میں اونرشپ کو وریفائے کرنے کے لیے یہ مجھے ایک کوڈ دیتے ہیں ایڈسنس کوڈ سنپٹ ٹھیک ہے کہ to get your site ready to show ads copy and paste this code between the head and between the head and head tags on each page of your website ٹھیک ہے your ڈسنس کوڈ تو یہ والی جو کوڈ ہے اس کو میں کروں گا سمپلی copy اور اس کو میں جا کے پیسٹ کروں گا اپنی ویپسائٹ میں ابھی میں آپ کے سامنے وہ والے طریقہ کرتا ہوں دوسرا ایک اپشن دیا انہوں نے تین اپشنز دیئے تین میتڈز دیئے ایک ہے ایڈز ڈاٹ ٹی ایڈسٹی والا ایک اپشن ایک ایڈز ڈاٹ ٹی ایڈسٹی والے اپشن سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ والا جو طریقہ یہ کچھ لوگوں کے لئے کافی ٹیکنیکل ہوتا ہے کچھ لوگ ان کو نہیں کر سکتے تو اسے لئے ہم اس کو ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو یہ والا ایڈز آتا ہے کہ ایڈ ٹی والا ایڈر ہے آپ کے ویپسائٹ پر اس کو فیکس کریں تو میں آپ کو وہ بتا دوں گا دوسری ویڈیو پر ٹھیک ہے میٹر ٹی ایڈز والا اپشن ہے تو یہ انہوں نے بتایا کہ چاہیے میٹر ٹی ایڈز والا اپشن ہے اس کو کپی کر کے لے کے جانا ہے اور وہ پہ اپنے گوگل اپنے جو یہ ویپسائٹ ہے اس کے ایڈی ایڈ ٹی پولان جگہ میں جا کے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی نہیں ہم یہ ایڈسنس کوڈ سنپٹ جو ہے نا اس کو ہم کرتے ہیں کپی سمپل یہ کپی والا ایک اپشن ہے ٹھیک ہے کپی میں اس کو کپی کر کے لے کے جاتا ہوں آپ کے سامنے اپنے جو آپ کے ویپسائٹ ہوگی اس کا ڈیچ بورڈ اسی طرح آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے آپ نے لے کے جانا ہے ویپسائٹ اور ویپسائٹ پہ آپ نے جانا ہے اپیرینس والے سیکشن میں اپیرینس والے سیکشن میں جیسے آپ جائیں گے تو سب سے ہی لاسٹ میں ایک اپشن ہے سیکشن ہے تیم فائل ایڈیٹر کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تیم فائل ایڈیٹر میں ہم جا کے یہ جو ہیڈ والا اپشن ہوگا اس سیڈ پہ آپ دیکھیں تو ہیڈر ڈائٹ پی ایچ پی کے ایک سیکشن جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا ٹھیک ہے ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ فوٹر ڈائٹ پی ایچ پی اور ادھر آتا ہے ہیڈر ڈائٹ پی ایچ پی تو ہیڈر ڈائٹ پی ایچ پی جیسے میں نے کلک کیا تو اسی طرح کا ایک ڈائلاگ اوپن ہوگا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے جیسے کہا تھا کہ کہا پہ پی پیسٹ کرنا ہے ادھر دیکھیں یہ لکھا ہے اس ہیڈ کا یہ سیکشن ہے ایک اور یاکہ سیکشن ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ بیٹوین دا یہ والا تو یہ ان کی بیچ میں نے پیسٹ کرنا ہے تو ہم یہ والے سیکشن دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہیڈ میں یہ والے سیکشن کیا پہ تو ایک جو ہے ہیڈ والا سیکشن وہ ہمارا یہی سی سٹارٹ ہو رہا ہے جیسی یہ ہے ہیڈ ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے دونوں سیکشن ہم نے فائنڈ کی ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے ان کی بیچ کہ ہی نہیں کہی پی جو اپنی سکرپٹ ہے اس کو ہم نے پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کی بیچ تو میں اس کو سمپلی پی پیسٹ کرتا ہوں یہاں پی ٹھیک ہے میں نے پیسٹ دی اور میں نے جا کے وہ والا جو سکرپٹ انہوں نے دیا ہوا تو وہ میں نے ادھر پیسٹ کیا اور میں اپ ڈیٹ فائل پہ کلک کروں گا یہ ہماری جو سکرپٹ ہے وہ یہ ہے اور یہ ان کی بیچ میں آ رہی ہے ہیڈ کی اس سیکشن میں اور اس سیکشن میں ٹھیک ہے دونوں ہیڈ کی بیچ میں یہ والا جو سکرپٹ ہے یہ آ رہا ہے میں نے اس کو پیسٹ کیا اور میں اپ ڈیٹ فائل پہ کلک کر دیتا ہوں میں نے اپ ڈیٹ فائل پہ کلک کیا اور یہ بولتا ہے کہ فائل ایڈیٹڈ سیکسیس فولی اور ہم اب ہمارا کام یہی سے ختم ہو گیا ہم واپس جاتے گئے اور میں نے ایدھر کلک کیا آئی ہے پلیس ڈا کوٹ ٹھیک ہے اور یہ ابھی بولتا ہے وریفائی ابھی یہ وریفکیشن کرے گا کہ آپ نے آہ کوٹ ایڈ کیا نہیں تو بولتا ہے کہ نہیں ابھی جو کوٹ ہم نے اس کو فائیڈ نہیں کیا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو آہ دوبارہ دیکھتے ہیں اور یہ ایدھر ویسے سیو ہے میں اس کو ریفریش کرتا ہو دوبارہ سے ٹھیک ہے تو یہ ہماری سائٹ ہے وہ ہو گئی اوپن ڈیش بورڈ پہ جاتے ہیں اور ڈیش بورڈ پہ ہم آئے ہیں اور دوبارہ سے ہم اسی جگہ پہ دیکھتے ہیں اپیرنس میں ٹیم فائل ایڈیٹر میں اور ٹیم فائل ایڈیٹر میں ہیڈڈ ایڈ پی ایڈ پیو میں ٹھیک ہے یہ جو بھی ایر آ رہا ہے یہ کچھ ٹائم لیتا ہے یہ وریفیکیشن میں کہ آپ کی על سائٹ پہ جو آپ کی ٹھیک ہے وہ اس کو پیک کریں مطلب اس کو پتے چلے گیا آہ 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 کہ یہ پیئی ایڈ ہو گیا یا نہیں تھکی ہے میں اس کو ایک دوبارہ سے کپی کر وأباس جاتا ہوں دوبارہ سے میں نے اس کو بولا کہ میں نے پلیس کیا ہے دوبارہ سے فکیشن کی لئے دیکھتا ہو تو یہ پلتے بھی وریفائی نہیں کر پا رہا ہے تو میں ایدھر سے ہٹا دیتا ہو ٹھیک ہے سیمپلی اور پیسٹ کرتا ہو اس ہیڈ کے پاس ٹھیک ہے یہ پی اوپر پیسٹ اور دوبارہ سے کرتا ہو اپ ڈیٹ ٹھیک ہے اور ابھی جاتا ہو دوبارہ اس کو بولتا ہو کہ میں نے پلیس کہا ہے اور وریفائی کرو تو اگر دوبارہ بھی نہیں کرتا ہو وریفائی تو ہم یہ والا جو آپشن ہے میٹ اٹھیک اس سے ہم ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے تو گیٹیور سائٹریریٹو شو ایڈس کپی پیسٹ ڈیٹی ایمیل میٹا ٹھیک بیٹوین ڈا ہیڈ ڈا ہیڈ ڈا ہیڈ وہی والا سیم سین ہے کاپی کیا میں نے اس کو اور وہی پی جا کے میں پلیس کر دیتا ہو ٹھیک ہے یہ سکریپٹ سے آگے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہو اس کی جگہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہو ٹھیک ہے میں نے کر دیا ہے پیسٹ اپ ڈیٹ فائل اور اب دوبارہ سے اس کو بولتا ہو کہ ہاں میں نے پیسٹ کیا ہے اب بھائیس کو وریفائی کرو تو یہ ہماری سائٹ کو we could not وریفائی ہوا سائٹ make sure the changes you met to your site are published and accessible by the google arts and scroller if you are still having issue try another method ٹھیک ہے تو ویسے ادھر ہم نے صحیح سے پیسٹ کر ہوئی ہے طریقہ یہی ہے آپ نے ایسی ہی پیسٹ کرنا ہے اور اس کو وریفائی کر دے گا کچھ ٹائم لگے گا اس کو اس میں پیک کرنے میں ان کی جو cruders ہیں وہ کبھی کبھا ٹائم لے لیتے ہیں تو یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ بس ادھر simply wait کیجئے گا اور کچھ وقت کے wait کے بعد آپ دوبارہ سے اس کو کیجئے گا try تو یہ آپ کو جو وریفیکیشن والا option ہے وہ ہو جائے گا مطلب یہ دوبارہ سے وریفائی کر لے گا ٹھیک ہے یہ یہ والا طریقہ ہے جو میں نے بتایا یہ آپ اسی طرح سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جیسے وریفائی کریں گے تو یہ بولیں گے کہ ہم نے آپ کے جو site ہے اس کو ہم نے review کیلئے بیج دیا ہے ٹھیک ہے سیمپل ساتھ رکھا ہے